موسیقی ایک دو تین چاں موشی کی شہرگان ایک دو تین چاں موشی کی شہرگان آئے گا تو نہیں خواہ نہیں سکتا ہمیں یقتا نہیں ہے وہ لوگ ایک ہیں کچھ بھی ہو آپ دیکھو کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو سب کا فریق ہو جاتے ہیں بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کے ایک دامات میں کامیاب ہو جائے ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ پرائیمز صاحب یہاں تشریف لارہے ہیں اور اس سے بھی بڑا اونر یہ ہے کہ ہم سب کو ان سے ملنے کا آج یہاں پر اوسر ملا ہے اور یہ ہے موڈی کا شائننگ انڈیا بیٹے مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا فیادہ ہے مسلموں کے ساتھ نہیں کرنا تعلقات بھی نہیں بنانے ٹریڈنگ میں نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا یہ میں بائی کار کرنا چاہیے ہم سب کو بیسیت ہے قوم مجھے آپ کو ہم سب کو بائی کار کرنا چاہیے یہ اہم معامل ہے بہت اہم جس پر اپوزشن اور حکومت کو مل کر آواز اٹھا دی چاہیے دوستو ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو آپ سب کو پتا ہی ہے کہ جو ہمارے پردان منترین موڈی جی ہے وہ فلال UA کے دورے پر ہیں اور وہ کسی بھی ملکہ ورلڈ میں کہیں بھی کسی بھی دورے پر جاتے ہیں ان کا ایک بہت ہی اچھے طریقے سے آدھر ستکار سممان کیا جاتا ہے جو کی ان کی ویڈیو اکثر وائرل ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں کے لوگ ملکہ موڈی جی کو پسند کرتے ہیں اور کس طریقے سے مطلب ان کا سممان کیا جاتا ہے آج کی بھی اسی طریقے کی کچھ ویڈیو ہے آپ نے کلپس کے اندر دیکھا بھی ہوگا اب رہی بات پاکستان کے پردھار منتری کی تو پاکستان کے پردھار منتری کی کچھ کہنا ایسا ہے وہاں پر الکسن ہونے ہیں اور وہاں کا جو پردھار منتری ہے وہ دیس اور دیس اور بیدیس میں ٹھوک نکھا رہا ہے کہ کہیں سے اسے کرجہ مل جائے الکسن کرانے کے لیے تو دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور دیکھے گا کس طریقے سے موڈی جی کی جو لہر ہے اور ملکہ ورلڈ میں ان کا ورچسو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے کلپس میں دیکھا بھی ہوگا ایک دو تین چار موڈی جی کی جائے جائے کار کچھ اس طریقے سے نارے یوے کے اندر لگائے جا رہے ہیں اور وہاں کے جو مسلم لوگ ہیں وہ بھی بہت خوص ہیں موڈی جی کے اس زورے کو لے کر کے اور میں آپ کو بتا دوں کہ موڈی جی اپنے آپ میں بیسٹ ہیں تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کپتان کی کہلیں کی کرشماتی شخصیت اور قوم کو عمران خان میں امید کی جھلک دکھائی دی خان صاحب کا ویژن دیکھتے دیکھتے ہر دل میں گھر کر گیا تحریک انصاف کے جلسے عوام کے لئے ایک مثال بن گئے اور بڑے بڑے گراؤنڈ چھوٹے پڑنے لگے اچھا پھر دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کا اعلان ہوا تو خان صاحب اپنے پیغام کے لئے ہر بستی پہنچے عوام سے تاون مانگا صرف وعدے نہیں کیے بلکہ قوم کو ایک نئی رہا دکھائی راستہ دکھایا الیکشن سے صرف چار روز پہلے آپ کو یاد ہوگا جو لفٹر سے گر کر بری طرح صاحب زخمی ہوئے تھے اور کہلیں کہ یہی وہ دن تھا جب کپتان نے اپنے وعدوں کو اپنے عمل سے ثابت سکھ فیصلوں نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا اور پھر وہ معیشت جو اپنا بوجھ ہی نہیں سنبھال پاری اس پر قدرتی آفت آگئی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ملک سربائب کر پاتا اور نتیجہ تل ملکی حالات سب کے سامنے ہیں سڑکوں پر ہوگا پورا پاکستان آپ نے سب سے پہلے گھبر آمان میرا اپنا جو پرسنل اپینین ہے اس میں دو ریزنز مجھے سمجھ آتی ہیں ایک تو ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کیوں نہیں ہے اس بات پر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ باقی کنٹریز اس میں کیوں ہیں اس کی مین ریزن جو ہے وہ ہماری فورن پولیسی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے ہماری فورن پولیسی بالکل افیکٹیو نہیں ہے ہماری یہاں پہ جو پولیٹکس ہے وہ فورن پولیسی کے اوپر انفلوینشل صرف اور صرف نیگٹیو وے میں ہوتی ہے ہر پارٹی کو ہر لیڈرشپ کو صرف اور صرف اپنی ریجیم کی اپنے مفادات کی اپنے کیسز کی پڑی ہوئی ہے فورن پولیسی یا کنٹینٹی ان فورن پولیسی اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے اس لیے ہماری اوورال جو خارجہ پولیسی ہے وہ بہت ویک ہے جب ہماری خارجہ پولیسی جو ہے وہ ہی ویک ہوگی تو باقی کنٹریز جو ہے وہ ہمیں کیوں فوکیت دیں گے اس طرح کے بڑے فورم پہ اور باقی کنٹریز جس طرح انڈیا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی اکنومکس جو ہے وہ ون اف تا لارجسٹ اکنومکس ان دا ورلڈ رائیٹ ڈیس دیس تو اس میں اوویسلی اس میں پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلم کنٹریز ہیں نون مسلم کنٹریز ہیں اچھا سر اگر ہم انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں تو کیا لگتا ہے وہ کیسے لیڈر ہیں کیسے انسان ہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی صاحب دیکھیں جو میڈیا کے سامنے چیزیں آتی ہیں یہ ہم جانتے ہیں ان کو تو مسلم ہماری جو میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی ہیں یا مسلم ہیں وہ تو پسند نہیں کرتے ان کو کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں گجرات میں جو مسلم کے ساتھ ہمارے انہوں نے ظلم و ستم کیا تو اس کے اوپر اور جو خاص کر کشمیر کے اوپر انہوں نے کیا ہے تو میری بھی ایزے پاکستانی یہ رائے ہے کہ وہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے ایزے پرائم نیسٹر آف انڈیا کیونکہ انہوں نے کشمیر میں جس طرح ظلم و ستم اور بربریت کا بازار گرم کیا اس کے بعد جو انہوں نے گجرات میں کیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ وہ ہمارے پاکستان کے لئے اچھے ہوں گے یا امت مسلمہ کے لئے اچھے ہوں گے اچھا اگر ہم انہوں نے صرف انڈیا کے پرائم نیسٹر کے طور پر جانے تو کیسے لیڈر ہیں وہ نہیں وہ تو دیکھیں ڈیویلمنٹ ہوئی ہے یا وہاں پر ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی وہ تو انڈیا والے لوگ سمجھتے ہیں لیکن میں کہہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے وہ اچھے نہیں ہے پاکستان کے لئے نہ وہ کشمیر کے لئے اچھے ہیں نہ وہ امت مسلمہ کے لئے اچھے ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب فلسطین کی ہمارا جو ایشو ہوا ہے یہ جس طرح کی ظلم اور بربریت فلسطین میں ہوا ہے جو اسرائیل نے کیا ہے اس کے ساتھ انڈیا کھڑا ہے یعنی کہ وہ امت مسلمہ کے ساتھ نہیں تھے وہ اسرائیل کے ساتھ تھے امریکہ کے ساتھ تھے تو میں یہ سو سمجھتا نہیں ہو یہ میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان کے لئے اچھے بلکل بھی نہیں ہیں نہ وہ امت مسلمہ کے لئے اچھے ہیں اگر ہم بات کریں ابھی کے دو ٹین یورڈ میں دنیا کا جکاؤ انڈیا کی طرف ہونے لگ گیا ہے پہلے بھی ہر چیز ہوتی تھی مگر اس طرح ہر طرف انڈیا انڈیا نہیں ہوتا تھا جس طرح سے یہ دو ٹین یورڈ جبکہ پی ایم موڈی آئے ہیں تب سے ہونے لگ گیا ہے اکنومک گروت جو ہے ویسٹنیزیشن موڈرنیزیشن یہ ایک پیرلل پروسس ہے جو آہستہ آہستہ دنیا کے اندر ایون افغانستان افغانستان میں آج سے دس سال پہلے چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دھاڑی کے بغیر اور پردے کے بغیر کوئی اگزسٹنس ہو سکتی ہے لیکن اب وہاں کے بھی جو بڑے سٹیز ہیں وہاں کے بھی جتنی بھی اس طرح کی میٹروپولیٹن ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ لاہور میں کراچی میں ہو رہی ہیں وہ وہاں پہ بھی ہوتی ہیں اگر تو ریلیجیس بیسز پہ اپنی جو ہے ٹریڈیشنل کنونشنل بیسز پہ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے تو پھر تو ہم سب سے اچھی ہیں ہم مسلم ہیں مسلمان ہیں سر پھر تو ادھر ہم سے زیادہ مسلمان ہیں ہم سے زیادہ وہ اچھی ہوگے کہ ادھر پہنٹیس کور مسلمان ہیں لیکن یہ ہے کہ جو یہ کمپیریزنز ہے نا ایکنومی کمپیریزن گلوپل کمپیریزنز مطلب ہم سپیس دوڑ میں ہم کہیں پہ آتی ہی نہیں ہے ہماری گریسٹنس ہی کوئی نہیں ہے سپارکو نام سے ہمارا اکتارہ ہے لیکن میرا نہیں حیال کہ میرے یہ بچے ہیں انہوں نے اکتلافہ جو بھی ہیں بٹ وہ اپنے کنٹری کے لئے اتنا اچھے لیڈر ہیں آپ یقین مانیں کہ میں نے آج تک کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو اپنے ملک میں تین سپارے موسیقی